موسیقی 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 بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسید بیسید انساز کے بارے میں اس میں سب سے پہلا شاڈ کوئسن ہے سٹیڈ ڈاون کنسیپٹ آف سر ہیم فری ڈیوی ایسیڈز کے بارے میں سر ہیم فری ڈیوی نے کیا کہا ان ایٹین فیفٹین سر ہیم فری ڈیوی دسکورد ایٹ انہوں نے یہ دریافت کیا در ایسیڈز ایسے بھی ایسیڈز ہیں جن میں اکسیڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے بعض ایسے بھی ایسیڈز ہیں جن میں اکسیڈ ضروری نہیں ہوتی اس نے یہ کہا کہ اکسیڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہائیڈروجن کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر ہائیڈروجن نہیں ہوگی تو وہ ایسیڈ نہیں کہلائے گا یہ کنسیپٹ ہے سر ہیم فری ڈیوی کا ایسیڈز کے بارے میں اس میں سیکنڈ شاڈ کوئسن ہے بیٹا what is an acid یہ وہی سوال ہے جو آپ نے پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں میں پڑھا ہوگا کہ the word acid is derived from the latent word acid is کہ acid کا جو لفظ ہے وہ acid سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سار یعنی کہ تورش the first acid known to man was acetic acid سب سے پہلا جو acid تھا وہ acetic acid کی شکل میں ہمارے سامنے آیا in the form of vinegar سرکہ جسے کہتے ہیں تو یہ acid کے بارے میں اکثر بور کے پیپروں سوال آجاتا ہے what do you know about an acid تو آپ نے یہ بیان کرنا ہے the word acid derived from a latent word acid is کہ acid کا لفظ acid سے نکلا ہے میننگ سار جس کا مطلب ہے سار the first acid known to man was acetic acid سب سے پہلا جو acetic acid تھا وہ acetic acid تھا کس کی شکل میں in the form of vinegar یعنی کہ سرکے کی شکل میں جس میں بیٹا تھرڈ شارڈ question ہے write down the characteristic properties of acids and bases کہ acids اور base کی جنرل properties اگر آپ سے پوچھی جائیں تو آپ نے بیان کرنی ہے یہ comparison ہے acids have sour taste acid کا جو ڈیسٹ ہوتا ہے وہ سار ہوتا ہے یعنی کہ ترش ہوتا ہے for example اگر اگر اگزمپل کی بات کی جائے unribe citrus fruit unribe کہتے ہیں جو کچھے یعنی کہ نہ پکے ہوئے جو citrus fruit ہوتے ہیں جیسے کہ lemon juice وغیرہ نیبو وغیرہ تو یہ acid کی اگزمپل میں آپ بیان کریں گے اگر base کی بات کی جائے تو base have bitter taste ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ترش ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے and feel slippery to touch اور اگر ان کو touch کیا جائے تو یہ slippery feel ہوتا ہے یعنی کہ فسلن محسوس ہوتی ہے for example جیسے soap is slippery to touch جیسے اگر سابون کو حال لگایا جائے تو slippery feel ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ bases کو بھی اگر touch کیا جائے تو یہ بھی slippery feel کرتے ہیں اس میں second habitat they turn blue litmus red کہ اگر litmus wiper پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے تو جو acid ہوتے ہیں یہ blue litmus wiper کو red کر دیتے ہیں جبکہ base کی بات کی جائے they turn red litmus blue یہ اس کا الٹ ہوتا ہے یہ red litmus پر کو blue کر دیتے ہیں اس کا رنگ چینج کر دیتے ہیں they are crucif in concentrated form concentrated گاڑا اگر یعنی کہ بہت زیادہ گاڑی شکل میں آپ استعمال کرتے ہیں تو acids بہت زیادہ itching produce کرتے ہیں یعنی کہ خارج کرتے ہیں یا بہت زیریلے ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ انہیں concentrated form میں استعمال کرتے ہیں they are non-crucif یہ زیادہ crucif یا irritating نہیں ہوتے ہیں سوائے کہ except concentrated form of sodium hydroxide or potassium hydroxide Na ہوتا ہے sodium OH hydroxide تو یہ بن جائے گا sodium hydroxide and K K represents potassium and OH represents hydroxide تو یہ بن جائے گا potassium hydroxide تو sodium hydroxide اور potassium hydroxide کے علاوہ جو basis ہوتے ہیں یہ بیٹا non-crucif ہوتے ہیں non-irritating ہوتے ہیں اور اگر last کی بات کی جائے تو last character ان میں وہ common ہے یہ دونوں میں بیٹا common چیز ہے their aqua solution conduct electric current دونوں کے aqua solution میں سے current گزر سکتا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ their aqua solution conduct electric current تو یہ دونوں میں common خوبی ہے اگر difference کی بات کی جائے تو آپ یہ چوتھی پھر property بیان نہیں کریں گے لیکن اگر characteristic پوچھی جائیں گی تو پھر آپ نے یہ چاروں points لکھنے ہیں تینکیو اللہ حافظ